میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر لگا کے یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کل صبح یہ خچہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ عوام آئیں گے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹ ہونا ہے اور خان صاحب نے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ وہ پر امن اتجاج کریں اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پیچھے اس وقت ابھی ووٹ کل صبح ہونا ہے اس وقت رات کے سڑے دس ہوئے ابھی بھی یہاں پہ لوگ آ چکے ہیں انہوں نے یہ بینر اٹھا ہے کپتان تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا ساتھ وہ کھڑے ہیں اور یہ آپ کے بیٹے ہیں ساتھ انکل کہاں سے آئے ہیں آپ میں ادھے اسلامباد سے اسلامباد سے تو آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ آپ یہاں پہ ہیں اور کیا ڈیفرنس ہوگا آپ کے تین بندوں کے آنے سے ہم نے اپنا حاضری لگوانی ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں اچھا ایک جو سرپرائز بہت بڑا ملا ہے اپوزیشن کو وہ یہ ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب اور ان کی جماعت پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے گی لیکن پہلے تقریبا میں نے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دن وہ لوگ پارلیمنٹ میں نہ آئیں اور مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور اب وہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پارلیمنٹ میں ان کے آنے سے فرق یہ پڑے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے اگر اسد کیسر صاحب کے اوپر سپیکر کے اوپر جو دباؤ ڈ کالنے کے حوالے سے باتیں تھیں وہ اب نہیں ہو سکیں گی ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا اور اس کی وجہ سے آپ اپوزیشن تھوڑی سی پریشان لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں حمایتی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کل خون ریزی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اس طرح کی ریپورٹس ہیں کہ ملک بھر سے شدید عوامی ردعمل آئے گا کچھ لوگ اس کو ایک جماعت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے عوامی ردعمل کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان بھر میں اعتجاج کی بات ہو رہی ہے اور جو ریپورٹس ہیں اداروں کی ان ریپورٹس کے مطابق یہ عوامی ردعمل ہوگا یہ اس وقت کی صورتحال ہے آگے جس طرح سیچویشن چینج ہوتی ہے میری کوشش ہوگی اس سے بھی آپ کو آگا رکھا جائیں شکریہ